بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کنابدو و یا کنستائین تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے جو رحمان ہے رحیم ہے مالک یوم الدین قیامت کی دن کبھی مالک ہے حساب بھی ہر انسان نے دینا ہے یا کنابدو و یا کنستائین اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مانتے ہیں اہدن السراط المستقیم ہمیں ہدایت ہے سیدھے راستے کی سراط اللہ دینا انامتا علیہم ان لوگوں کی راستے کی ہدایت ہے جو انام یافتہ ہیں قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا ہے انام اللہ من النبیین والشہدائیں والسالحین غیر المغذوبی علیہم والزوالین اور ان لوگوں کے راستے پر اے اللہ ہم نہیں چلنا چاہتے جو گمراہ ہیں تو تھوڑا سا میں تعرف کرلوں میرا نام محمد بشیر ہے قرآن کے ساتھ ہمیں بڑا عرصہ ہو گیا ہے تھوڑا تھوڑا سفر کرتے ہوئے یہ میں نے کچھ تھوڑے سے پروگرام بنائی ہیں اسی کے حوالے سے میں عرب کے اندر رہا ہوں یہ 81 سے 85 تک ہمارے وہاں عرب عالم تھے تو انہوں نے فجر کے اندر ایک سورت پڑھی ہے سورت جو انہوں نے پڑھی ہے وہ ہے 40 بٹا گیارہ 40 بٹا گیارہ دیکھی گا یہ تھوڑا سا میرا تعرف بھی ہو جائے گا اور میں نے تھوڑا سا ان سے جو گفتو کی ہے تو یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے قرآن کریم میں قَالُو رَبَّنَا آمَتَنَسْنَتَيْنِ وَحَيَتَنَسْنَتَيْنِ فَأَطَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَحَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّنْ سَبِیِرِ وہ کہیں گے ہمارے رب تُو نے ہمیں دو دفعہ موت دی اور دو دفعہ زندہ کیا ہر انسان کو دو دفعہ موت ملتی ہے دو دفعہ زندگی ملتی ہے تو کیا اب یہاں سے کوئی گنجائش ہے نکلنے کی اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اطراف کیا کہ یہاں سے کوئی راستہ ہے نکلنے کا تو یہ فجر کی نماز میں ہمارے عبداللہ امام تھے خطیب بھی تھے وہاں کے عرب کے اندر القسیم بریدہ سعودی عرب میں یہ فجر کی نماز میں یہ آیت پڑی میری تھوڑی سی سٹڈی تھی اس کی اوپر فجر کی نماز کے بعد میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا میری تھوڑا سا تارف بھی تھا ان سے تو وہ وہاں کا ماحول بہت اچھا ہے کہ وہ تھوڑا سا جو دین پر لوگ چلتے ہیں ان سے وہ محبت کرتے ہیں وہ لوگ گورنمنٹ کے ساتھ وہ جو بھی آتی ہے ان سے اختلاف ہوتا ہے ان کا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اور سنت رسول پر یہ ہمارے حکمران پورے نہیں اترتے میں نے کہا سر آپ نے یہ پڑھا دو زندگیاں دو موتے کہتے ہیں کیا مطلب ہے آپ کا میں نے ان سے کہا کہ آپ قرآن کریم تو دو زندگیاں اور دو موتوں کی بات کرتا ہے تو میں نے کہا آپ بخاری شریف اٹھائی گا عربی کے اندر تھی میں تو عربی اتنا نہیں جانتا تھا لیکن انہوں نے عربی پڑھی لیکن وہ جو بخاری کے روایات ہیں جو خلافِ قرآن ہے اور وہ ہے کتاب الجنائس کے اندر انہوں نے لکھا ہے میں نے ان کو پڑھایا عربی کے اندر میں نے کہا اس کا سٹڈی کیجئے کہ مردہ جب آپ جنازے جنازوں کا بیان ہے اس میں کہ جب آپ مردے کو اٹھاتے کندوں پر جنازہ لے کے جاتے ہیں وہ کہتا ہے قدیمونی قدیمونی تو انہوں نے کہا کیا مطلب میں نے کہا مردہ بول رہا ہے یہاں پر پھر آپ جب انہوں نے سارا باپ باندھا ہے کہ اس طرح آپ ان کو غسل دیں یہ بیری کی پتوں کے ساتھ گرم نیم گرم پانی ہو یہ سارا طریقہ انہوں نے لکھا ہے پھر کہا کہ جب آپ اس کو قبر میں رکھتے ہیں تو قبر میں فرشتی آکے اس کو زندہ کرتے ہیں میں نے کہا یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے یہ قبر کی بات نہیں کرتی یہ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا تو نہیں ہے انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو پھر تو اس میں زندگی قیامت کو ہوگی انہوں نے خود بولا میں نے کہا یہ جو لکھا ہے کہتا ہے آدھا بخاری خطا ہو کبھی یہ ایک عالم مجھے ملے ہیں اپنی زندگی میں میرے سیسٹری تو باسٹھ سال عمر ہو گئی ہے ایک عالم عرب کے اندر جس جو انہوں نے قرآن کی قرآن کو اول نمبر پر رکھا ہے اس کے باتکاری عبدالکریم صاحب تھے وہ اسی علاقے کے وہاں وہ نیشنل تھے وہ غلام اللہ خان کے شگر تھے غلام اللہ خان تعلیم القرآن راولپنڈی والوں کے وہ شگر تھے تو کہتا ہے یہ میرے استاد ہے تو مجھے کہنے لگے آپ میرے ساتھ چلیں ہم ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں تو اس طریقے سے ان سے پھر گفتگو ہوئی ہے انہوں نے کہا یہ جو قرآن ہے اسی کا عقیدہ صحیح ہمیں اپنانا چاہیے اور انہوں نے پھر تائید کی تو وہ جو غلام اللہ خان صاحب کے شگرد کے پاس گئے انہوں نے آیات پر آیات وہ ماشاءاللہ عالم تھے انہوں نے بہت ساری قرآن کے آیات بتائیں کہ مردہ نہیں سنتا مردہ نہیں بول سکتا زندہ مردہ برابر نہیں ہے قرآن بڑا پڑا ہے تو یہ تھوڑا سا مختصر سا میں نے بھی آج جو آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا ہے وہ قرآن نے دو بار زندگی اور دو بار موت کا بتایا اس پر ہم ڈسکیشن کریں گے یہ آیات آپ کو دیں گے کچھ آیات اللہ نے فرمائی ہیں کہ جسم زمین کے اندر گل سڑ جاتا ہے مٹی ہو جاتا ہے یہ قرآن کے آیات ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک تو یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہوگا تو جو میں نے پروگرام بنایا ہے جو میں نے سٹڈی کی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے دوسری نمبر قرآن کریم کی حاتمیت کتاب اللہ کی حاتمیت یعنی دنیا کے اندر جو حاتمیت حاصل ہے اللہ کی کتاب کو حاصل ہے یعنی اس کے خلاف کسی کی بات کو کسی کتاب کو نہیں مانا جائے گا اگر اس کے خلاف کوئی بات ہوگی تو نہیں مانی جائے گی چاہے وہ کسی طرح کی بھی انسان کی ہو یہ اللہ کا کلام ہے یہ قرآن کریم یہ لارہ کتاب ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہے اور اکثر جو عقیدی اور نظریہ بنے ہیں وہ عام انسانوں کے کتابوں سے بنے اس لئے فرقے لوگ ہو گئے ہیں فرقوں میں بڑھ گئے ہیں کتاب اللہ کی حاتمیت اور قرآن کریم کا اطباہ اور قرآن کافی ہے اور قرآن ہی سی تبلیغ ہے یہ آیات بھی بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تیسری نمبر پہ قرآن کی مخالفت کرنا اور قرآن پہ عمل نہ کرنا اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں آخری جو ہمارے اس میں ہے چار نمبر پہ آ رہا ہے اللہ نے قرآن میں لکھا ہے بہترین حدیث کی کتاب قرآن ہے اور قرآن کے ہوتے ہوئے اب تم کس حدیث پر ایمان لاؤ گئے تو انشاءاللہ اس کو ہم شروع کرتے ہیں دو زندگیاں اور دو موت کے بارے قرآن نے جو لکھا ہے دو بٹا اٹھائیس آپ دیکھی گا دو نمبر سورت کی اٹھائیس نمبر آیت کیفت اکفورونا باللہ وَقُنْتُمْ عَمْوَاتًا فَحَيَاكُمْ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو جبکہ تم حالتی موت میں تھے تم موت پر ایک زمانہ تم بھی گزرا ہے ایک وَقُنْتُمْ عَمْوَاتًا انسان جب زندہ نہیں تھا باپ کی پیٹ میں نہیں تھا ماں کی پیٹ میں نہیں تھا اس سے پہلے اللہ اس کو ڈیتھ گن رہا ہے اس کے بعد فرمایا فَحَيَاكُمْ آج ہم آپ بیٹھے ہیں یہ ہم زندہ ہیں حیاتیں آگے فرمایا سُمَعِ اُمِدُكُمْ اس کے بعد تم کو موت آ جانی ہے ڈیتھ ہو جانا ہے پھر فرمایا سُمَّعْ يَحْيَاكُمْ پھر قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ سُمَّعِ اِلَيْهِ تُرْجَاؤن اور اللہ کی حضور آگے جا کے حساب دو ترجمہ پڑھتا ہوں تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو جب تم حالتی موت میں تھے تو اس نے تمہیں دنیا کی زندگی دی پھر وہ تمہیں موت دے گا اور پھر قیامت کو زندہ کرے گا دو زندگییں اللہ نے گنوا ہی ہیں دو ہی بار موت گنوایا ہے اگر قبر کے اندر ہم زندگی کو مان لیں گے تو وہ تیسری زندگی ہو جائے گی بلکہ وہ تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ اگر زندہ ہو گیا تو اس کو تو یا تو جنت کے دروازہ کھل جائے گا یا پھر اس کو تو اگر گنہ گار ہے تو وہ فرشتے ماریں گے قیامت تک تو وہ تو زندہ ہی ہے پھر زندہ ہو کے کیسے آگے جانا ہے وہ اللہ کی آیات کی بہت ساروں کا اس طریقے سے انکار ہو رہا ہے چالیس نمبر سورت کی گیارہ نمبر آئے تو آپ نے سٹڈی کری لی ہے اب تریس نمبر سورت آپ نکالیں گے جی یہ ہے چار سو بتیس صفحہ سورت مومنون ہے تریس نمبر سورت ہے اس کی بارہ سے لے کے سولہ آیات تک کہاں پڑھیں گے وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينَ اور یقیناً ہم نے انسان کو پہلے بار مٹی کے جہور سے پیدا کیا یہ حد آدم کی بات ہو رہی ہے جو پہلا انسان دنیا میں زمین میں سے اللہ نے نکالا ہے اور اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں کہ کوئی یہ پہلا انسان کی ابتدا کی بات کی ہے اس کے علاوہ اللہ قرآن میں کافی آیات ہیں کہ زمین کے ساتھ جس جس چیزوں کا تعلق ہے پہلی دفعہ اس کا پہلا جوڑا زمین سے اگا آیا ہے بہت ساری آیات ہیں قرآن کے اندر اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو مثال کے طور پر یہ سورہ حج کی بائیس بٹا پانچ بھی ہے کبھی آپ سٹڈی کر لی جائے گا پہلی دفعہ ہر چیز زمین کے اندر سے اگی ہے جیسے کہ گاس اکتی ہے جیسے کہ سبزی اکتی ہے اس کے بعد وہ جب بڑی ہوئی ہے جوان ہوئی ہے پھر اس کی نسل کو اللہ کہتے ہیں ہم نے پانی سے چلا ہے ملاب سے چلا ہے وہ چاہے وہ پرندے ہیں چاہے وہ کیڑی مکوڑے ہیں سامپ ہیں بچو ہیں جنگل کے شیر ہیں یا انسان ہیں یا جو جانوار ہم کھاتے ہیں یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں تو یہاں فرمایا سمہ پھر ہم نے کیا کیا سمہ جعلناہو نطفتا فی قرار مکین پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر محفوظ جگہ یعنی ماں کے رحم میں یہ اللہ پاک میڈیکل بتا رہا ہے ہم نے جیسے ہم لوگ انسان پیدا ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں سمہ خلقنا نطفتا غلقتا فخلقنا الغلقتا مزغتا فخلقنا المزغتا عزاما فقصوفنا العزاما لحما سمہ انشاناہو خلقا آخرا فتبارک اللہ حسن الخالقین پھر ماں کے رحمے اس نطفے کا لوترا ہم نے بنایا پھر لوتری کی بوٹی بنائی پھر بوٹی کی ہڈیا بنائی پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر اس کو آخری صورت دے کر پیدا کر دیا تو صرف وہ اللہ ہی ہے جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا اور بڑا بابرکت ہے کوئی دنیا میں انسان آتا ہے آپ دیکھتے ہیں کوئی بچہ ہے بچی ہے اس کی کتنی اچھی شکل صورت آپ کو لگتی ہے تو آپ کہتے ہیں فتبارک اللہ حسن الخالقین کیا بابرکت ذات ہے اللہ کی جس نے یہ تخلیق کی یہ پیدا کیا یہ دنیا کے اندر انسان آ گیا اس کے بعد فرمایا پندر نمبر آیت میں اس زندگی کے بعد یہ جو زندگی ملی ہے اس کے بعد تم نے میت ہو جانا ہے موت ہو جانا ہے ڈیتھ ہو جانا ہے آگے کیا فرمایا یہ فرمایا کہ پھر تم قیامت کے دن اٹھو گے زندہ ہوگے نہ کہ یہ اللہ نے بتایا ہے کہ قبر میں زندہ ہوگے قبر میں اٹھو یہ اللہ نے نہیں بولا یہ انسانوں کی کتابوں میں اللہ کی کتاب میں ایسا کچھ نہیں ہے پورے قرآن کریم کے اندر آپ پڑھیں گے نہ اللہ پاک نے حساب قبر کا ایک ورلڈ بولا ہے نہ غذاب قبر کا بولا ہے وہاں مردہ ہے انسان غذاب کیوں اللہ دے گا ابھی حساب تو ہوا نہیں ہے اللہ انصاف کی دن کا مالک ہے مثال دیتا ہوں آپ کو اور بھی قرآن کے اندر ابھی آتی ہیں ایک کافر انسان ہے جو مسلمان ہے یا نہیں جو غذاب قبر کا مستحق ہے وہ قیامت سے دس ہزار سال پہلے فوت ہو جاتا ہے اس کو غذاب شروع ہو گیا ایک اسی طرح کا کافر اسی لیول کا وہ قیامت سے ایک دن پہلے یا آدھا دن پہلے فوت ہو جاتا ہے تو کل قیامت کو وہ کہے گا دس ہزار سال والا کافر کہے گا اللہ تیرا کیسے انصاف ہے مجھے میرا بھی کفر اسی طرح تھا یہ جو دوسرا مرا ہے اس کو ایک رات کا غذاب ملا ہے اور مجھے دس ہزار سال جلایا ہے آپ نے تو اللہ ایسا نہیں ہے مردے سے حساب نہیں ہے مردہ قبر میں زندہ ہو بھی نہیں سکتا بہت ساری قرآن کے آیات ہیں عام طور پر اس کو اگنور کیا جاتا ہے دوسری کتابوں کے اولیت کو رکھتے ہوئے دوسری عام انسانوں کی کتابیں ہیں اللہ کا کلام صرف قرآن ہے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کعب کے اطباع جیسے آپ نے عمل کیا جیسے آپ نے نماز پڑھی جیسے آپ نے حج کیا یہ دو چیزیں ہیں صحیح بات تو کسی کوئی آدمی کہے تو اس میں مانے میں کوئی حرج نہیں اگر کسی کتاب میں بھی صحیح بات ہے مان لینے میں کوئی حرج نہیں لیکن خلاف قرآن عقیدہ بنا لینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور اللہ کو اس کا حساب دینا پڑے گا اب اسی صورت کی 99 نمبر آیت نکالیں صفحہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں 99 بھی ہے اور 100 بھی ہے یہاں تک کہ جب کسی کے موت آتی ہے تو وہ اپنے نظارے کو دوسف اگر دیکھ لیتا ہے وہ چیز منکشف ہو جاتی کہ میرا راستہ اب کدھر ہے میرا رخ کدھر ہے اللہ نے یہ بات کوڑ کی ہے وہ کہتا ہے اللہ اب مجھے دنیا میں واپس بھیج دی لالی عامل اور صالحان کیوں کہ میں نے اچھے عامل نہیں کی تو اب مجھے اچھے عامل کا موقع ملے یہ دلیل ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ روح واپس آ گئی ہے تو یہ اس کی کارٹ ہے یہ نہیں آنی دیتی لالی عامل اور صالحان تاکہ میں دنیا میں نیک عمل کروں فی ما ترکتو جو میں چھوڑ آیا ہوں اللہ نے کہا ہرگز نیاسا ہوگا یہ جو زندگی ہے اور جہاں وہ اس کا وہ چلا گیا منتقل ہو گیا ایک پردہ ہے ایک بردہ خیالہ کا اللہ نے کہا یہ پردہ ہے جیسے یہ دیوار ہے چھت ہے لینٹر ہے یہ دیوار کے بیک پر کیا ہمیں نہیں علم یہ اللہ کی علم ہے تو اللہ نے ہماری علم سے بات کی آگے فرمایا یہ برزخِ الٰہ یومی و بسون قیامت تک یہ تم یہاں رہے گا قیامت کے دن تمہیں زندہ کریں گے بہت ساری آیات قرآن میں روح آ جائے گی پھر یہ لوگ اٹھیں گے پھر دوڑ دوڑ کے جائیں گے اللہ کی حضور حساب دیں گے تو حساب عمال تولے جائیں گے دائیں ہاتھ والے پھر جنت میں چلے جائیں گے بہت والے جو بائیں ہاتھ والے ہے جہنم میں چلے جائیں گے وہاں عمل کا وزن ہوگا اس کے بعد آپ سولہ نمبر سورت نکالیے سولہ نمبر سورت کی آیت ہے بیس اور اکیس سورت نمبر سورت بیس� آج بڑے طریقے سے اللہ نے سمجھایا ہے مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے یہ سمجھنی کی کتاب ہے یہ عمل کرنی کی کتاب ہے اس کو سمجھیں گے اس کو پڑھیں گے اپنے کچھ پلیں باندھیں گے تو یہ ہمارے یعنی ہم پھر کامیاب ہوں گے کہاں جن اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو یعنی یدعونا کرتے ہو ان سے مانگتے ہو ان کو پکارتے ہو اللہ کہتا ہے پوری دنیا میں پوری زمین میں انہوں نے کیا تخلیق کیا شئے ان ذرا برابر بھی کوئی چیز انہوں نے تخلیق نہیں کی یہ اس کے مالک نہیں ہے آگے فرمایا وہ ہم یخلقون بلکہ ان کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے جن کے آج تم پوجہ کر رہے ہو جن کے مزاروں سے مانگ رہے ہو جن کی علیتوں نہ عبادت کر رہے ہو جن کی جن کا تمہیں دل میں خوف بٹھا لیا ہوا ہے یہ اللہ نہیں لکھا ہے اللہ کہتا ہے یہ فوت شدہ لوگ ہیں زندہ نہیں ہیں ان میں جان نہیں ہیں یہ مر چکے ہیں ان کو تو اپنے بارے میں معلوم نہیں کہ کب اٹھائے جائے گا کب قیامت آئے گی تو کیا ہم مسلمان ہو کے بے وکوف نہیں ہیں صرف قرآن کی سٹڈی نہیں کر رہے قرآن کو اولیت نہیں دے رہے اللہ کی بات کو ہم پر اللہ نہیں باندھ رہے ہم شیطان کی بات کو مان رہے ہیں پھر اس کا مطلب یہی ہے تو شیطان تو پھر اپنے ساتھی کو لے کے جائے گا جہنم میں یہ کہ انسان فوت شدہ ہے مردہ ہے زندہ نہیں ہے اب 35 نمبر سورت نکالیں 35 نمبر 35 نمبر سورت 35 نمبر سورت جو ہے ہم انیس آیات سے پڑھیں گے وما یستوی لاما والبصیر اللہ فرما رہے ہیں برابر نہیں ہے اندھا اور دیکھنے والا آپ بھی سمجھتے ہیں اندھا نہ بھی نہ ہوتا ہے اس کی آنکھیں نہیں ہوتی اس کو نظر نہیں آتا ایک دیکھنے اللہ مثال دے رہے ہیں یہ سمجھا رہے ہیں مثال دے دے کے سمجھا رہے ہیں انسان کو اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے بلا ظلمات و ولن نور اور نہ اندھیرہ اور روشنی برابر ہیں اگر ابھی اس وقت دن ہے تو رات گزر گئی رات رات تھی وہاں اندھیرہ تھا اب دن ہے تو اس کو کوئی اندھیرہ نہیں بولے گا رات نہیں بولے گا یہ اکل سمجھ کی بات اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہتا ہے فلاں تاقلون کیا تم اکل سے کام نہیں لوگے تفکرون کیا تم سوچو گے نہیں تدبرون کیا تم غور نہیں کروگے یہ قرآن بھرا پڑھائیں ایت سے وَمَا يَسْتَوِلْ وَلَا الزِّلُ وَلَا الْحَرُورِ اور انہیں سائے اور دھو پر آبار ہے ابھی گرمیاں اور آنی ہیں تو آپ گاڑی کی بھی جگہ ووٹ سیکل کبھی درخت کی نیچے رکھیں گے کہ سائے میں کڑی ہو جائے دوپ اور سائے برابر نہیں ہیں وَمَا يَسْتَوِلْ اَحْيَا وَلَا الْأَمْوَادِ اسی طرح مردہ اور زندہ بھی برابر نہیں ہو سکتی اگر ہماری علماء کی مطابق ہے وہ مردہ جو ہے وہ زندہ ہوگئے تو پری زندہ لوگ مردہ ہے اللہ کہتا ہے دونوں چیزیں ساتھ نہیں ہو سکتی وَمَا يَسْتَوِلْ اَحْيَا وَلَا الْأَمْوَادِ مردہ زندہ برابر نہیں ہو سکتا وہ قبر والا بھی اگر غذاب کیلئے زندہ ہے تو پھر ہم مردہ ہیں اگر ہم زندہ ہیں تو اللہ کہتا ہے ایک فیصلہ کرو خود بھی زندہ ہو اور اس کو بھی زندہ مانا اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا وَمَا يَسْتَوِلْ برابر نہیں ہے زندہ اور مردہ اَحْيَا وَلَا الْأَمْوَادِ یہ برابر نہیں ہو سکتے اِنَّا لَا يَسْمِعُمَيْشَا اب اللہ اپنی بات کر رہا ہے میں جسے سنا ہوں جسے چاہوں میں سنا سکتا ہوں وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِمَنْ فِي الْقُبُورِ اب ہمارے اندر پرائٹی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو مخاطب کرکی کہا کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں قبر کی بھی بات کر دیں وَمَا أَنتَ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی وہ اللہ پاک نے رسول کے ذریعے ہمارے ساتھ بات کی ہے کہ آپ کی بھی نہیں سن سکتا یہ وَمَا أَنتَ اور آپ بھی بِمُسْمِعِمْ مَنْ فِي الْقُبُورِ وہ جو قبر میں دفن پڑا ہوا انسان ہے فوت شدہ انسان ہے آپ بھی نہیں سنا سکتے آگے آپ نکالیں سات نمبر صورت اب انسان مٹی ہو جاتا ہے قبر میں گل سڑکیں مٹی ہو جاتا ہے سات نمبر صورت نکالیں سات نمبر صورت کی ایک سو چرانوے نمبر آپ نکالیں ایک سو چرانوے یہ صفحہ آئے گا دو سو سترہ نمبر اِنَّ الَّذِينَ يَدْتَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْسَالُكُمْ اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ جِنْ انسانوں کو تم پکارتے ہو مِنْ دُونِ اللَّهِ 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 کے ساتھ ساتھ یا اللہ کے علاوہ ان سے دعائی مانگتے ہو ان سے حیات مانگتے ہو ان سے رزق میں برکت مانگتے ہو جیسے ہندو بودھ کے ساتھ کرتا ہے ہم مسلمان ہوگے مزار کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہیں اب کس بات کے مسلمان ہو یاد صرف لا الہ الا اللہ پہ غور کر لو یہ اللہ نے کیا کہا ہے مسلمان ہوگے بھی ہندو کی ہندو رہے یہ پڑی تو صحیح یہ ترجمہ بتائیں مسجد میں بتائیں لوگ بتائیں ایمان صاحبان بتائیں خدم میں بتائیں جو ان کی ذمہ واری ہے کہتے جی علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں تو بھائی ٹھیک ہے وراست کو پورا کرے نا پھر قرآن بتائیں انبیاء نے تو قرآن بتایا اللہ کے کلام کی بات کی ہے تو ان کو تمہارے پڑیئے تکلیفیں نہیں گئی ہیں گھروں سے نکالا گیا قرآن بتانے پر اللہ نے کہا جنہ کو تسی مانگ دے ہو جان دے ہو جنہ کو جنہ مزاروں سے لینے کے لیے اولاد لینے کے لیے رزب برکت ڈالنے کے لیے اور ان کو مشکل کو شاہ رحاجت روا مانتے ہو اللہ تک کہتا ہے توڑے طرح انسان تمہاری ہی طرح کے وہ انسان جس جس کو بھی پوجہ ہے جن جن کو بھی پکارا گیا ہے تو تم ان کو پکار کے دیکھو تو چاہیے یہ تمہیں جواب بھی جواب بھی دیں ان کو تم صادقی نہ کہ سچ ہو تو وہاں سے کبھی جواب آیا کہ تسی سلام بولے وہاں سے آیا والیکم السلام زکریہ صاحب محترم لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر تبلیغی نصاب میں کہ احمد رفائی صاحب کو مدینے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آپ دیکھیں قبر پرستی کہاں سے ہو رہی ہے تبلیغی جماعت کا اتنا بڑا مجمع ترجمے والا قرآن ایک بھی نہیں ہوتا آپ مجھے نہیں دکھا سکتے کتنے لوگ ہوتے ہیں 20 لاکھ سے 25 لاکھ اور 30 لاکھ ترجمے والا قرآن ڈھونڈے ہیں آپ کو نہیں ملے گا وہ کہتے ہیں کہ احمد رفائی جو ہے وہ انہوں نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں کھڑے ہو کے کہ دوری کے حالت میں تو ہاں اپنی روح کو بیش دیتے تھے تو وہ آپ جا کے سلام پیش کرتی تھی تو احمد رفائی محترم نے فرمایا کہ آپ جسموں کی باری آئی ہے آپ قبر مبارک سے ہاتھ نکالیں تاکہ ہم اس کی زیارت کریں اور ہم ان کو چومیں آپ کی ہاتھ کو رسول کریم سے مخاطب ہیں تو کہتا ہے ایسے ہوا وہ اس وقت دس ہزار لوگوں کا مجمع تھا نبے ہزار ہاں نبے ہزار اور اس میں وہ عبدالقادر شیخ جلانی صاحب بھی تھے وہاں یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو ادھر سے ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین تو یہ کس طرح ہمیں دین دیا جا رہا ہے اللہ تو کہتا ہے خالص دین ہے قرآن کا خالص دین پر چلو یہ ذرا اس کی لئے آپ نکالیں ان تالیس نمبر صورت یہ میں ذرا ایک آیت اس کی پڑھنوں ذرا تھوڑا سا جس طرح ہم دنیا میں کہتے ہیں ہمیں خالص چیزیں ملیں آج کل یہ ہی نا کہ ملاوٹ ہو رہی ہے فلانی چیزوں میں دودھ میں ہے بہت ساری چیزوں میں تو اللہ بھی تو چاہتا ہے نا جس کے ہم بندے وہ بھی کہتے ہیں مجھے بھی خالص بندے چاہیے مجھے بھی دین خالص چاہیے مجھے بھی ملاوٹ والی چیز کو اللہ شرک بولتا ہے ادھر بولتی یا کنابد ہوئے یا کنستائی ادھر کہتے ہیں کہ یا علی مشکر کشا یا داتا میری مدد کر انسانوں کے ساتھ بابستہ ہیں اللہ کو چھوڑا ہوئے اوپر اوپر سے ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے ایسے کلمہ کو اللہ نہیں مانے گی آگے یہ فرمایا پہلی آیت سے انتالیس نمبر سورت کی تنزیلن کتاب من اللہ ہل عزیز الحکیم یہ کتاب اللہ غالب اور حکمت والی نے اتاری ہے بے شک یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے یہ حق کے ساتھ ہوئی ہے اس میں ساری چیزیں درست ہیں اس میں ساری باتیں ہدایت ہیں کہا فابد اللہ مخلص اللہ الدین خالص اسی کی عبادت کرو خالص وابستہ ہو جاؤ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی نبی کو آپ نہیں بکار سکتے کسی فرشتے کی عبادت نہیں کر سکتے اس سے مدد نہیں مانگ سکتے آپ کیوں آپ بول چکی یا کنابود ہوئے یا کنستائیں اس کے بعد اگر کچھ اور کرنا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر یہ تمہارے عمل شرک والے عمل میں ضائع کر دوں گا نبیوں کو کہا کہ اگر تم نے بالفرض شرک کیا تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں تم نقصان میں چلے جاؤ اللہ پھر فرمایا دیکھو خبردار رہو سمجھ لو سوچ لو مجھے خالصی دین چاہیے ملاوت والا دین نہیں چاہیے اور جن لوگوں نے اس کے ساتھ ساتھ اور مددگار بنا لئے پکڑ لیا اوروں کو اللہ کے ساتھ کلمہ کا بھی دعویٰ ہے کتاب کا بھی دعویٰ ہے رسول کے مانے کا بھی دعویٰ ہے مسلمانی کا بھی دعویٰ ہے اور کیا کر لیا والذی نتخذو من دوہی اولیاء اللہ کے ساتھ ساتھ اولیاء بنا لئے اور مددگار بنا لئے ادھر کہا یا کنابدو و یا کنستین اہلا ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں پانچ وقت کی نماز میں اور تجھ سے مدد مانگے ادھر اولیاء بنا لئے انسانوں کو مدد کیلئے پکارنے لگے کیا کہتے ہیں ان کی عبادت تو نہیں کرتے لیکن ہمیں اللہ کی قریب کرتے ہے جیسی آئے ہیں بابے دے کول بزار دے کول آئے ہیں اسی تے بڑے گننگار جی ہیں تے پہنچا ہے تے احسانوں کی لے کے جائے گا پتہ نہیں کہاں لے کے جائے گا اور اس کا ہمیں پتہ ہی کون ہے یہ تو ہم اپنے بڑوں کی باتوں پر چل رہے ہیں یہ اگر آپ نکالیں سورج یوسف نکالیں ذرا بہرہ بڑا چالی تھی جو گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے حضر یوسف علیہ السلام اپنی تقریر کر رہے ہیں جیل کے اندر بتا رہے ہیں مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ یہ جو تم ان کو پکارتے ہو جن کی عبادت کرتے ہو ان حسیوں کی یہ شروع سے آ رہا ہے یہ شرک حضر نو کی دور سے یہ شروع تھا ہر نبی کا سامنا ہوا ہے ایسی قوموں کے ساتھ اللہ پاک نبی کو بھیجتے ہیں اسے لیے کہ لا لا اللہ والی بات قائم رہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو بس اگر تم فلا چاہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو بولا تھا ہر جگہ پر کہیں میلے ہو کئی حج کے وہ پروگرام ہوتے تھے جو بھی پروگرام ہوتے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے تھے آپ ان کو دعوت دیتے تھے کیا فرماتے تھے قولو لا الہ الا اللہ تفلحو تم لا الہ الا اللہ کہو تو تم فلا پا جاؤگی یعنی ایک اللہ کے ساتھ وننتی ہو جاؤ وابستہ ہو جاؤ تم نے لات منات عزہ ہمارے آب اللہ شاہ گوڑے شاہ دربار ہم یہ کہہ دے گے نا یہ مطلب ہے اس کا صرف اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ اللہ کے ساتھ نتی ہو جاؤ اس کو سامنے رکھو تو کہتے ہیں حضر یوسف کہہ رہے ہیں جن جن کی تم ناموں سے پکارتے ہو جن کی تم نام لیتے ہو عبادت کے لیے ان کو داتا صاحب یا جو شیخ اور فلانے فلانی یہ نام یہ علقابات کس نے دیئے ہیں یہ تم نے اور تمہارے باپ داندہ نے رکھے یہ وہ بات تھی اللہ نے ایسی کوئی آیت نازل نہیں کی کتاب میں کہ کوئی مشکل ہو جائے یا کوئی مسئیبت آجے تم پر تو وہاں بھی چادر چڑھا لیا کرو ایسی کوئی بات نہیں اللہ نے فرمائی اگر کپڑا فالتو آگیا تو اللہ کہتا ہے غریب کو دو کھانا فالتو ہے تو مسکین کو دو مسافر کو دو جیلوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ گردن چھڑانے میں ان قیدوں کو چھڑاو اللہ کہتا ہے ہم الٹے کام میں پڑ گئے شیطان شیطان کا کام میں پڑ گئے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اللہ کے علاوہ شیطان کی عبادت ہے تو فرمایا ان الحکمو اللہ للہ حکم جو ہے اطاعت جو ہے یہ اللہ کی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو ایک اللہ سے نتی ہو جاؤ ایک اللہ سے وابستہ ہو جاؤ یہ سیدھا راستہ ہے یہ سیدھا دین ہے اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے آگے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْسَرَنَا سِلَا يَعْلَمُونَ اکثر لوگ جو ہے نہیں جانتے ہیں جاننا ہی نہیں چاہتے کتاب خالص تین کی طرف آنا نہیں چاہتے لیکن ہمیں آنا چاہیے کتاب اللہ کی طرف یہ تو ایک آیت تھی جو کہ آپ کو دینی تھی تو آگے ہم ہماری آیت جو سات ایک سو چورانمے میں تھے نا ہاں وہ ابھی پوری نہیں ہوئی تو یہ کہا گیا ہے کہ عباد و نمسالکم جہاں تم گئے ہو ماننے کے لئے یہ انسان ہے تمہاری طرح عباد و نمسالکم تو آڈی طرح ہی بندے سنو بھی میرے فَلْهُمْ فَلِيَسْتَجِبُوا لَكُمْ ان کو تم صادقین اگر سچے ہو تو وہاں سے جواب ہے تمہیں دے نا وہ کبھی جواب آیا ہے نہیں آئے گا آگے اللہ فرما رہے اللہ ہم ارجلوی امشونہ بھی ہاں کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے اب چلیں پاؤں کدھر چلے گئے پاؤں مٹی ہو گئے ابھی میں کافر کی بھی دلیل دوں گا وہ بھی کہتا ہے انسان مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے سادھا مولوی صاحب سادھا امام نہیں مانتا لیکن کافر کا میں قرآن سے دکھاؤں گا وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد ہم مٹی ہو جاتے ہیں اللہ نے یہ بات کوڑ کی ہے قرآن میں کہا ان کے پاؤں ختم ہو گئے ام لہم اہدین یبتشونہ بھی آپ ہاتھ رہیں جن سے یہ پکڑے ہاتھ بھی گل گئے مٹی ہو گئے کہاں چلے گئے ام لہم این یبتشونہ بھی آئی یہ آنکھیں کدھر گئی ہے یہ میٹ گئی ہے یہ ختم ہو گئی ہے جن سے یہ دیکھتا تھا ام لہم اہدین یسمعونہ بھیا کان بھی گل گئے یہ کان بھی ختم ہو گئے جیسے یہ سنتا تھا کیا سنے گا کان ہی نہیں ہے تو کیا سنے گا سمام ہوتا کا کتاب بنایا ہے علماء عزرات نے کہا جو بھی مردہ سنتا ہے کمال ہے قرآن نہیں پڑھتے یہ آیات کو نہیں پڑھتے اللہم اہدین یسمعونہ بھیا اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کان ہے لیکن ختم ہو گئے اب گل گئے نہیں سن سکتے اس سے آپ کہو ان سے اے رسول سب شریک جو میرے خلاف ہیں جمع ہو جاؤ جتے بنا لو سمہ کی گون فلا تم ذرون میرے خلاف کوئی تدبیر کر لو لیکن تم نہیں کر سکتے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے آگے فرمایا اِنَّا وَلِيِّ اللَّهُ الَّذِي نَزْلَ الْكِتَابِ میرا ولی جو ہے وہ تو اللہ ہے جس نے مجھ پہ کتاب نازل کی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہے آگے وَوَا يَتَوَا الصَّالِحِينَ یہ اللہ ان کا بھی مددگار ہے جو صالحین جو اس راستے پر چلے گا اس کا بھی اللہ ہی مددگار ہے آگے بتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ یہ جو اللہ کے ساتھ ساتھ تم جن کی عبادت کرتے ہو لَا يَسْتَتَعُونَ نَسَرَكُمْ وَالَا عَنْ فُوسَا كُمْ یہ تو نہ تمہاری مدد کر سکتے نہ اپنی کوئی مدد کر سکتے تو یہ میں نے آپ کو آیت سے بتایا ہے کہ انسان کا جسم مٹی ہو جاتا ہے آگے آپ سنتیس نمبر سورت نکالیے گا سنتیس نمبر سورت کی آیت ہوگی سولہ سولہ یہ صفحہ آئے گا فائف سکس ایٹ پانچ سو اٹھ سٹھ دیکھیں کافروں کا میں نے کہا تھا نہیں حوالہ پڑھے آپ اَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا اور کہتے ہیں کہ بھلا ہم جب مر گئے اور مٹی ہو گئے تُرَابًا وَعِذَا مَنْ اور کہتے ہیں کہ بھلا ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا آپ پھر اٹھائی جائیں گے یہ کافر بول رہے ہیں یہ کیوں بول رہے ہیں ہمارے علماء کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کافروں کو سمجھ آگئے بات پوچھو ان سے وہ یہ کہہ رہے کہ ہمارا جو مشاہدہ ہے ہمارے بڑے کہاں چلے گئے واپس نہیں آئے ابھی ایسی بات کی اللہ تعاید کرے گا آگے پڑھیں آپ کہا کہ ہم کیا ہو گیا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا تُرَاب جسے آپ راہ کہتے ہو پنجابی کے اندر راہ سوا وَعِذَا مَنْحَا ہمارے علیہ بھی گل گئی آئِنَّا لَمَبُعُسُ اُن اصل میں وہ دوبارہ اٹھنا نہیں مانتے مرنا مانتے ہیں وہ قبر میں گل سڑنا مانتے ہیں قیامت کے دن اٹھنا نہیں مانتے ان کا مسئلہ یہ ہے اور اب ہاں ان الاولون کیا ہمارے اس سے پہلے جو باپ دادا گزرے ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں اللہ ہاں وہ بھی مٹی ہو گئی اللہ نے کہا قُلْ نَام تم نے ستھائی بولا ہے اللہ نے تائید کر دی ہے مولی صاحب سے بات کرو یہ تسی کڑو بخاری شریف دیا ہے حدیثتان تے او تانو جو بھی بتائے گا آپ کو پتا ہے بحث کرے گے گھنٹوں لگائیں گے نہیں جی مردہ حساب تے زندہ ہو جاندہ تے فلانا 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 اے فلانی کتاب کو نہیں مانوں گے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو وہ حجت مانتے ہیں حجت صرف کتاب بولا ہے اللہ کا کلام ہے قیامت کے دن کہیں سے بھی کھول کے لگائے گا ابھی بتاؤ اس سے حساب انہیں کیا فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَالَ رَسُولُوا يَا رَبِّ اِنَّا قَوْمِ تَخَذُوا حَازَ الْقُرَانَ مَعْجُرَا اے اللہ یہ قوم قرآن چھوڑ کے آئیے میں قرآن دیکھے گئے ہوں یہ انسانوں کی کتابوں کی پرچول میں لگ گئے اس کو ہدایت سمجھے ہدایت اللہ کا کلام ہے صرف ان کتابوں میں صحیح بات ہو سکتی ہے کوئی بھی انسان صحیح بات کہہ سکتا ہے لیکن ہدایت کیا ہے؟ ہازا ہدن یہ قرآن ہدایت ہے جو کہ اللہ کی حفاظت میں ہے قُمْ نَا مَنْ تُمْ دَاخِرُونَ اور تم پھر کہا ہاں اللہ نے اس بات کی تائید کی کہ ہاں انسان گل سر جاتا ہے لیکن تمہارا ایمان نہیں ہے تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے زلیل ہو جاؤ گے تم بھی اس دن انسان کی جسم کے زمین کے اندر گلنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ایک آیت جو ہے وہ اور نکالے آپ سورت پچاس نمبر سورت نکالے ہیں ڈجا 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 یہاں پھر وہ یہی بات ہے کہتے بلاہ جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں تو دوبارہ زندہ ہونا ہماری اکل میں یہ بات نہیں آتی یہ بھی کعور بات کر لیں کعور کا مطلب کیا ہے جو نہیں بانتا ہماری بھی بہت ساری لوگ ہیں جو ایک سمجھ میں آئے آیت کوشش کی جانی چاہیے وہ ایک الہدہ بات ہے لیکن اللہ کی آیات کے مخالف کھڑے ہو جانا یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے اللہ کی آیات کو اللہ کی بات کو ہر حال میں اس کے آگے سلنڈر ہونے تسلیم کرنا ہے آگے فرمایا اور زمین ان کی جسموں کو کھا کھا کر جتنی کم کرتی جاتی ہے یہ گلا دیتی ہے اللہ کہتا ہے یہ بات ایسی ہے ہم نے یہ لکھی ہی ہے یہ ہمارے پاس تیری رہے کتاب کے اندر اب اس کے بعد کتاب اللہ کی حاکمیت کے حوالے سے پانچ نمبر سورت کی ستہ سٹھ نمبر آئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلک کریں ابلاغ کریں تبلیغ کریں ہدایت پہنچائیں کہاں سے پہنچائیں ترات سے پہنچائیں انجیل سے پہنچائیں زبور کہاں کون کون سی کتابوں سے پچائیں قرآن انہیں کریم سے پہنچائیں وہ صحیح حالت میں وہ کتابیں نہیں رہیں بلک ماں انزلہ علیہ کا میر ربے کا جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل ہوا ہے وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کی رسالت پہنچانے میں یعنی تبلیغ پہنچانے میں پھر آپ کو تائی کرو اب لاغ جو کرنا ہے وہ اللہ کے کلام سے کرنا ہے کیوں کہ یہ اللہ کا کلام خالص ہے لوگوں کو خالص بات پہنچانی ہے وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ تمہیں انسانوں سے بچائے رکھے گا اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ اللہ اس طرح جو منکر لوگ ہیں پھر ان کو ہدایت نہیں دیتا جو ظلم اور شرک پر جو کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ نکالیں ساتھ نمبر سورت ساتھ بٹا تین اتبعو مَا اُنزِلَ اِلَيْكُم مِنْ رَبِّكُم وَلَا تَتَّبِعُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ تم اتباع کرو مَا اُنزِلَ اِلَيْكُم مِنْ رَبِّكُم جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے جمع ہے جیسے اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے تو یہاں اللہ کہتا ہے ہم نے جو تم پر نازل کیا ہے تو سارے انسان اس کے مخاطب ہیں سب انسانوں نے اسی سے رہنمائے لینے ہیں اتبعو مَا اُنزِلَ یہ جمع کا سیغہ آیا سب کے لئے یہ ہدایت ہے سب نے اسی کی پہروی کرنی ہے وَلَا تَتَّبِعُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ نَا اتباع کرو نَا مانو اس کے علاوہ جو اولیاء تم نے بنائے ہیں ان کے راستے پر مت چلو جو اس کے علاوہ ہے اس کو مت پکڑو اس کی اتباع مت کرو قَلِي لَمْ مَا تَذَكَّرُو بلکہ تھوڑی ہی لوگ جو ہے وہ نصیت حاصل کرتے ہیں دس نمبر سورت کی پندرہ نمبر آئے بلکہ تھوڑی لَمْ مَا تَذَكَرُو بلکہ تھوڑی لَمْ مَا تَذَكَرُو اور جب ان کو ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی یہ بینات وضاحت دینے والی بیان آیات کیسے دو دو چار کی طرح جب بعد اس کو بیان کہا جاتا ہے اس میں کوئی مبغ والی بات ہے ہی نہیں قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے آپ کو جو اللہ کے ساتھ ملقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز دکھاؤ سانو کوئی اور چیز تو پڑھاؤ ساڑھی تربیت کسی اور کتاب تو کرو ہمیں قرآن نہیں لینا اے رسول جو آپ یہ قرآن بتا رہے ہم اس سے نہیں لینا چاہتے غیر قرآن لائے تب ہی تو یہ ساری غیر قرآن چل رہا ہے یعنی قرآن کی علاوہ کی باتیں چل رہی ہیں نا اور بدل ہو یا اس کو تمدیل کر لے ہمیں یہ خالص چیزیں وارے میں نہیں ہیں دکاندار کو بھی کیا اس میں پرافٹ کم ہوتا ہے خالص چیز دینے میں تب ہی تو وہ ملاوٹ کرتا ہے اللہ کہتا ہے مجھے ملاوٹ والی چیز نہیں چاہیے مجھے شرق قبول نہیں ہے نہیں معاف کروں گا ان اللہ لا یخفر اہیوش بکا نہیں معاف کروں گا جو شرق کے ساتھ آیا آگے فرمایا وَيَخْفِرُونَ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَئِ شَاعَ اس کے علاوہ جتنے مرضی گناہ ہوں گے میں معاف کروں گا شرق معاف نہیں کروں ملاوٹ والی بات معاف نہیں کروں گا کہاں تبدیل کر لو اس کو بدل دو کچھ اور اس کے بدلے میں کچھ اور دو ہمیں ہمیں یہ وارے میں نہیں آتا قرآن یا رگر ہمارا بھی اسی طرح وطیرہ ہو تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ اُبَدْلِهُ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے اس کے تبدیل ہونے کا اللہ کے رسول صاحب صاحب جواب دے رہے ہیں میں قرآن کو نہیں بدل سکتا میرے اختیار ہی نہیں ہے قُل مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِ میں تو اللہ کی حکم کے تابع ہوں اِنْ اَتَّبِعُوا اِلَّا مَا يُوحَا میں تو اسی کی پیروی کروں گا جو اللہ نے وہی مجھ پر کی ہے میں اسی کی اوپر زندگی گزاروں گا میں اگر اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے اس سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے یہ اللہ کی رسول کا حال بیان کیا ہے اور ہم فڈ فڈ سے کسی بھی کتاب سے بیان کر دیں گے عقیدہ کوشش نہیں کریں گے گھروں میں کبھی قرآن پڑھو قرآن سے بتاؤ ہدایت والی کتاب کی بات کرو چھے بٹا ایک سو چودہ صفحہ نمبر ہے ایک سو پچتر ان سے کہوے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اللہ کی علاوہ اور ذریعہ ہدایت تلاش کروں حلانکہ اللہ نے انزلہ علیکم الكتابہ تمہیں یہ کتاب دی ہے تم پہ نازل کی ہے ہدایت کی کتاب اس کے علاوہ میں کہیں اور ڈھونڈو ہدایت کسی انسانوں عام انسانوں کی کتابوں میں ڈھونڈا شروع کروں اس سے میں ہدایت لینا شروع کروں جبکہ انظرہ علیکم الكتابہ مفصلہ پوری تفسیر کے ساتھ بیان کی گئی ہے وہ تفسیر اللہ کل شہین ہر ہدایت کی رہنمائی کیا ہر حوالہ ہر بات قرآن میں دھر جائے کسی بھی انسان کی طرف اللہ نے اس طرف ریفرین ہی کیا انسانوں کو انسانوں کی کتابوں کی طرف ریفرین ہی کیا اپنے ساتھ اپنی کتاب کے ساتھ کہا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو چودہ نمبر سورہ دیکھئے گا چودہ نمبر سورہ کی بابا نمبر ٹو نمبر آیت حاضر بلاغل الناس تین سو چوبی صفحہ حاضر بلاغل الناس یہ تبلیغ کی کتاب ہے انسانوں کے لئے حاضر بلاغل الناس یہ کتاب جو ہے یہ قرآن بلاغل الناس اللہ کا پیغام ہے لوگوں کے نام وَلِيُنْ ذَرُوبِهِ اسے سے اگاہی دو اسے سے تبلیغ پھیلاؤ وَلِيَعْلَمُ تاکہ لوگوں سمجھ میں آئے دماغ میں باق بیٹے اَنَّمَا إِلَا حُكُمْ إِلَا ہُوَا ہے کہ تمہارا الہ تمہارا خالق تمہارا مالک وہ اکیلہ اللہ ہے الہ جو ہے الہ مشکلے ہٹانے والا مدد دینے والا اولاد دینے والا یہ الہ کی معنی میں آتا ہے بارشیں برسانے والا دن رات کا سسٹم چلانے والا انسانوں کو پیدا کرنے والا جانوروں کو پیدا کرنے والا سمندروں کو پانی مچھلی سارے یہ جو کھارے اللہ کا یہ سمجھ نہیں آرہی بات کھارے اللہ کا وہ مانگ رہے ہیں غیر اللہ سے یہ تو بہت آسان بات ہے الہ واحد وہ با اختیار ہستی وہ جس کے قبضِ قدرت میں پوری کائنات ہے وَلِيُنْزَرَا وَلِيَذَكَّرَا اُلُو الْأَلْبَابِ تاکہ اہلِ اَقَل نصیت پکڑیں یہ نصیت کی کتاب ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے اس سے تعویز نہیں بنتے یہ گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں آیا کہتے ہیں یہ آیات لکھ لو اور اس کو پانی میں گھول کی تو پی لو یہ پینے کے لیے نہیں آیا یہ ہدایت کی کتاب ہے یہ رہنوائی لینی ہے گلے میں لٹکا لیں گے یہ تو پڑھ کے سمجھنے والی ہے ڈاکٹر سے جو دوائی لیتے ہیں وہ گلے میں نہیں لٹکاتے ہیں وہ تین ٹیم اس کے مطابق لیتے ہیں ظاہری چیز نے ظاہری صحت میں نظر آتی ہے نا اللہ نے تو بڑی باریکی باتیں کی ہیں دنیا کی بھی ہماری فلاہ ہے اور اس سے بڑھ کر آخرت ہے آخرت کو سنوارنا ہے تو اہلِ اکل اہلِ سمجھ دنیا میں ہم کوئی ریڈ بھاؤ کرتے ہیں وہ حساب کرتے ہیں جی یہ لکھ لو جی بیانہ دے رہا ہوں پانچ لاکھ کا تو کتنا ہم کرتے ہیں چار چار جگہ پہ ریٹ معلوم کرتے ہیں تو یاد یہ اللہ کا کلام ہے اس کو ترجمے سے کسی کا بھی ہے پڑھ لیا جائے سمجھ لیا جائیں یہ آسان کتاب ہے مشکل نہیں ہے وہ کونسی آیات ہے قرآن میں اللہ نے سورت کمر کے اندر چار جگہ آیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَالَ مِنْ مُدْدَقِرِ اللہ کہتا یہ آسان ہے سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے چار جگہ اس سورت کمر کے اندر بولا ہے کیا اللہ نے نعوذ بلا غلط بولا ہے ہمیں سمجھنے میں غلطی لگی ہے یہ سارے غلطیاں وہ جہنم کے آگ دکھائیں گے نا فرشتے سب غلطیاں دور ہو جائیں گے لیکن پھر موقع نہیں ہوگا دنیا میں آنے دنیا میں ہم اپنی اصلاح کر لیں دنیا میں یہ پیپر ہے اس کو حل کرنا ہر حال میں ہے جو بھی آقل ہے بالے گئے سمجھ رکھتا ہے وہ اس پیپر کو حل کرے گا ضروری نہیں کرے گا تو نقصان اٹھائے گا کہتے ہیں جس شفاعت ہو جائے گی کون شفاعت کرے گا ایسی کوئی آیت پوری قرآن میں نہیں ہے یا جو تم نے پڑھا ہے جو تم نے پیپر کیا ہے وہ ہی تو اوٹ ہونا ہے شفاعت کیا ہوگی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو خالہ کو بھوپی سب کو جمع کر کے کہا کہ میں دیکھو میرا مقام یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہو رسول لیکن کل قیامت کو میں تمہارے کام نہیں آؤں گا یہ قرآن میں نہیں ہے یہ دوسری کتابوں میں ہے ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا قرآن نے کہا میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکوں گا بڑا پڑا ہے قرآن کم سے کم شفاعت کے بارے میں سو کی قریب آیات ہے کہ کوئی شفاعت نہیں ہوں لے لیں ایک چھے بٹا ستر نکالنے ہوں تھوڑی سی چھے نمبر سورت کی ستر نمبر ہے صفحہ ون سکس سیون ایک سو ستہ سٹھ وزر اللہذی نتخذو دینہوں لائبوں لائبوں اور جن لوگوں نے اپنی دین کو کھیل اور تماشے کی شکل دے رکھی ہے وہ دنیا کے خوشکواری کی دھوکے میں ہیں ان سے الگ رہو اور اس قرآن کے ذریعے انہیں نصیت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے آمال کے لئے پیٹ میں نہ آ جائے اس رسل اللہ کے سوان ہے تو کوئی دوست ہوگا نہ شفاعت کرنے والا یہ کم سے کم سو کے قریب آیات ہے قرآن میں ستارہ نمبر صورت آپ نکالیے گا آپ نے دیکھنا بھی ہے کہ ٹیم کا کم زیادہ جو ہو تو پھر ستارہ نمبر صورت کی نو نمبر آیات سفحہ 353 بے شک یہ قرآن یہ حدایت کیلئے ہے اس سے رہنمائی لینی ہے یہ اقوامو یہ بلکل سیدھا راستہ تمہیں دکھائی گی یہ بلکل سیدھا اللہ کی طرف تمہیں لے کے جائے گی اور بشارہ دے ماننے والوں کو جو مانتے ہیں ان کے عمال صالح ہوتے ہیں یعنی ایمان والے اچھے عمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ان لوگوں کے لئے ہمارے پاس بہت بڑا جار ہے بہت زیادہ جار ہے 25 نمبر صورت آپ دیکھئے گا یہ ایک آیت 25 کی 52 اور 32 آیات پڑھ لیتے ہیں دو آیات اچھا 25 کی 52 آپ نکالیں 52 25 بڑا 52 فلا تطعیل کافرین یہ صفحہ ہے 462 462 فلا تطعیل کافرین وجاہد ہم بھی جہاداں کبیراں کافروں کی تاجمہ مت کرنا اور اس قرآن کے ذریعے جد و جد کریں تو یہ کیا ہوگا یہ جہاد کبیر کہلائے گا اور تیس وقال الرسول اب تیس نمبر وقال الرسول جو میری قوم کھڑی ہے قرآن چھوڑ کے آئی بھائی یہ تو سمجھنی کی کتاب ہے ہدایت کی کتاب ہے ہمیں چاہیے کہ اس کی اوپر ہم کوشش کریں اس کو سمجھیں اور جتنا ہو سا کہ اس بات کو پھیلائیں اپنے ماحول کے اندر اپنے دوستوں میں اپنے گھروں کے اندر جو آپ کے خواتین ہیں ان میں وہ دوسرے خواتین میں جا کے یہ کام ہے یہ ضروری ہے جتنا جتنا جو ور کرے گا اللہ کے ہاں اس کو اتنا ہی درجہ ملے گا وآخر دعوانا اللہ اس پر عمل کرنے کے توفیق اطافہ